لگن سچی ہو تو سنف نازک کے لیے بام اروج کو چھونا کوئی دشوار نہیں کچھ ایسا ہی کیا دہشتگردی کے زخموں سے چور چور مالاکنڈ کی شاد بیگم نے جنہوں نے دہشت کے سائے میں بھی خواتین کی فلاہ و بہبود کے لیے انتھک محنت کی جس کا صلح انہیں انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ کی صورت میں ملا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر امریکی خاتون اول مشیل اوباما اور سیکیٹری خارجہ ہیلری کلنٹن سے ایوارڈ حاصل کرنا شاد بیگم کے لیے سنہری لمحہ تھا شاد بیگم انیس بر سے سماجی شعبے سے وابستہ ہیں اور خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں خصوصا مالاکنڈ میں حقوق نسواں کے لیے سرگرم عمل ہیں جو کام میں کر رہی ہوں میں یہ سمجھ کے کر رہی ہوں کہ میں جہاد کر رہی ہوں یہ وہ چیز ہے جو میں نے اپنے اسلام سے سیکھا ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ جہادی یہ کہ لوگوں کے تقریب میں ہوں ان کے مسئلے ہوں تو ان کا آپ مدد کرو سماجی شعبے میں مصروف عمل شاد بیگم کی بین الاقوامی سطح پر ستائش ان کے اہل خانہ کے لیے فخر و انبسات کا سبب ہے لوردیر کے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والی پرعظم خاتون کو اس سے قبل بھی خواتین کے حقوق اور ان میں سیاسی آگاہی اجاگر کرنے کے حوالے سے خدمات پر کئی ملکی اور بین الاقوامی انعامات دیے جا چکے ہیں شاد بیگم ہو یا ملالا یوسف زئی ان کے حوصلے مالاکنڈ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہیں عظم حمد کی ان مثالوں نے پوری دنیا میں خیبر پختنخواہ کا نام روشن کیا کیمرمن کاشان ارشد کے ساتھ عائشت اسکین دنیا نیوز پشاور